بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت زبردست سوپ کی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن سوپ میں تیار کروں گی بیسے بھی سردیاں ہیں ہر کسی کو نزلہ زکام ہے غلہ خراب ہے سینے کی جگڑن تو اس کے لئے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے تیار ہوگی بس آپ نے میری سارے سٹیپس کو فولو کرنا ہے پھر دیکھے گا آپ کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار تیار ہوگی اور یہ آپ سب لوگ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بھی لائکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی اور بہت سارے ریسپی کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پون سکے تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے پانی لیا ہے جو اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے چکن اچھے طریقے سے دھوکے آپ نے اس میں چکن ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پر یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے اب میں اسے باہر نکال لوں گی باہر نکال لوں گی اور اس کو میں اچھے طریقے سے اس کا ریشہ کر لوں گی اب یہاں پر اسی پانی میں میں ایٹ کر دوں گی دو بڑی الائچی نمک ایٹ کر دوں گی میں اس میں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن پاودر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی کالی مرچ اچھے طریقے سے کوٹ کے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن جس کا میں نے اچھے طریقے سے ریشہ کر لیا تھا یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور یہاں پر اس کو میں اچھے طریقے سے پکا لوں گی تو اب میں نے یہاں پر ایک کٹوری لی ہے جس میں میں ایڈ کر دوں گی پانی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کورن فلور اس کو آپ نے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو کورن فلور کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اسے اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تاکہ یہ گارہ ہو جائے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اب جو الاجی ہے اسے میں باہر نکال لوں گی تو اسے میں باہر نکال لوں گی اور اس کو میں اچھے طریقے سے پکا لوں گی کورن فلور کو آپ نے پانی میں مکس کر کے ایڈ کرنا ہے ایسے ایڈ کریں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گی یہاں پر یہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی انڈا انڈا ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھے طریقے سے پکا لوں گی آپ نے اس ٹائم پر انڈا ایڈ کرنا ہے اگر آپ اس ٹائم پر ایڈ کریں گے تو انڈے سے سمیل نہیں آئے گی ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سوپ میں اسے انڈے کی سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے اب میں اسے اچھے طریقے سے پکا لوں گی یہاں پر ہمارا جو سوپ ہے وہ تیار ہو چکا ہے جڈ پر سے میں نے اسے تیار کر لیا ہے آپ کو نزلہ زکام ہے آپ کا گلہ خراب ہے اور آپ کے سینے میں جکرن ہے کچھ بھی ایسا ہے جس کے وجہ سے آپ پریشان ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں بہت ہی فائدے بند یہ ریسپی تیار ہوگی اس میں میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون سویا ساس یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون چلی ساس اور ون ٹیبل سپون سویا ساس اس کو آپ نے اندر نہیں پکانا اس کو آپ نے بعد میں ایڈ کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ریسٹورنٹ بھی اس کو اوپر ہی ڈالتے ہیں اسی طرح سے سرف کرتے ہیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ تو ہے وہ بہت ہی مزے کا آتا ہے تو آپ نے اس کو اس ٹائم پر ایڈ کرنا ہے اور آپ نے مکس نہیں کرنا یہ ایڈ کرنے کے بعد ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار تو آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی بہت ہی فائدے مند ہے ویسے بھی سردیاں ہیں ہر کوئی پریشان ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نیکسٹ مزدار سی ویڈیویں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی